آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دھان کی ایک اچھا اتفادن دینے والی وانسپتی دھان کی ایک ہائیوریڈ بیرائٹی کے بارے میں جو کم سمیہ میں پیک کر تیار ہو جاتی ہے پودے کی ہونچائی بھی کم ہوتی ہے اور اس کا دھانا پتلا ہوتا ہے اور لمبا دھانا ہونے کے قرارہ اس کا مارکرٹ لٹ بھی ہمیں اچھا ملتا ہے کھانے میں بھی یہ بیرائٹی ہے بہت ہی اچھی بیرائٹی ہے سوادشت بیرائٹی ہے اس بیرائٹی کا نام جاننے سے پہلے جو کھسان بھائی ہماری چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں جو دھان کی بیرائٹی کو خریدنا چاہتے ہیں وہ ہماری چینل کو سسکرائب ہوگا کرنا ہے جس سے آنے والی ویڈیو کا آپ کو ترون نوڈکیسن کھسان بھائیو مل سکے کھسان بھائیو اگر ہماری ٹیلیگرام گروپ اور وارسپ گروپ میں جڑنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک ٹرسن میں دیا گوا ہے وہاں سے جا کر آپ ہمارے ٹیلیگرام اور وارسپ گروپ میں بھی جوڑ سکتے ہیں اور میسیج کے مادیم سے ہم سے کھیتی بھائی سے سمبند جانکاری پرابت کر سکتے ہیں کسان بھائیو زیادہ کچھ نہ بھٹکاتے ہو آتے ہیں اپنے منٹ ٹاپک پر تو جو آج کی ہائیو ریٹ دھان کی وانسپتی دھان کی ویرائٹی کے بارے میں جو ہم بات کریں تو اس ویرائٹی کا نام ہے ترمورتی سیٹس کمپنی کی جو ویرائٹی ہے چیتک اکیس اکتر یہ جو ویرائٹی ہے چیتک اکیس اکتر یہ ترمورتی سیٹس کمپنی کی ویرائٹی ہے اور یہ جو ویرائٹی ہے ایک سو پانس سے ایک سو دس دن میں پکر تیار ہو جاتی ہے اس کے پودے کی جو موچائی ہوتی ہے ایک سو پانس سے ایک سو دس سینٹی میٹر اس کے پودوں کی موچائی ہوتی ہے جو کی ایک مادی موچائی ہونے کے قرارن یہ جو ویرائٹی ہے گرتی نہیں ہے اس کا تنہ جو مضبوط ہوتا ہے مضبوط تنہ ہونے کے قرارن یہ جو ویرائیٹی ہے وپرید پرستیتیوں میں بھی گرتی نہیں ہے کسان بھائیو اس کے جو پودوں میں کلنوں کا فٹان ادھیک دیکھنے کو ملتا ہے پودوں میں کلنوں کا جو فٹان ہوتا ہے ایک ایک پودے میں 15 سے 18 سوست کلے دیکھنے کو ملتے ہیں اور پرتیک پودے پر بالیاں دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے ہمیں ادھیک بالیاں مل جاتی ہیں اور بالیاں لمبی اور گچھے دار بالیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے ہمیں بہت ہی اچھا کاسا اس ویرائٹی سے اتپادن مل جاتا ہے یہ جو ویرائٹی ہے روگ اور سوکے کے پرتی پرتوزت شمتہ رکھنے والی ویرائٹی ہے یہ ویرائٹی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور لمبا دانہ اور پتلا دانہ ہونے کے قرآن یہ جو ویرائٹی کا مارکٹ ریٹ ہے وہ ہمیں اچھا ملتا ہے اور یہ جو ویرائٹی ہے بہت ہی جلدی بکھ جاتی ہے اس ویرائٹی کا جو چاول ہوتا ہے کسان بھائیو وہ کھانے میں سوادشت ہوتا ہے سوادشت اس کا چاول ہوتا ہے اس ویرائٹی کو اس بار کسان بھائیو آپ لگاتے ہیں تو امید کرتا ہوں اس ویرائٹی سے ایک اچھا اتپادن لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور کھانے میں بھی یہ جو ویرائٹی ہے بہت ہی اچھی ویرائٹی ہے اس بار آپ ہائیویٹ بانسپتی دھان کی کونسی بریٹی کو دو جا چوبیس میں لگانے جا رہے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے عوض سے بتائیں اور پچھلی سال کونسی آپ نے ہائیویٹ بانسپتی دھان کی بریٹی لگائی وہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے عوض سے بتائیں تو کسان وائیو اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں عوض سے بتائیں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے بڑی کو لائک کر رہے اور اسی طرح سے انٹرشل ویڈیو میرے چینل کے مادرم سے سمجھ سمجھ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب ہوا سے کریں تو پھر ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک ساتھ تب تک کے لیے جائے کسان جائے جبان